ہی ایوری ون ویلکم بیک یہ وانگ شن فین فکشن ہے کریزی مافیا ایمبینز یہ اس کا پارٹ ٹو ہے تو چلیے بینہ دیری کے شروع کرتے ہیں وینگ وانگ جی سے پوچھتا ہے کہ آج تمہیں نئے جانا کیفے پر اپنے ورک کے لئے وانگ جی اس چیز کے لئے منع کر دیتا ہے اس کے بعد وینگ وانگ جی کے اپارٹمنٹ کو دیکھ رہا تھا واو وانگ جی تمہاری ساری چیزیں تم بلکل اپنے جگہ پر پروپر ہے تم کافر دسپلین میں رہتے ہو وانگ شن ہمیں ساری لاتا ہے اس کے بعد وینگ وانگ شن کو دیکھتا ہے اور تم خود پر بھی ورک کرتے ہو وانگ شن ہمیں ساری لاتا ہے پھر وینگ بولتا ہے اوہ دیکھ رہا ہے ویسے تمہاری کمر کتنی پتلی ہے یہ سنتے ہی وانگ شن وینگ کو دھیان سے دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کیا کہ وینگ کہاں دیکھ رہا ہے وینگ بولتا ہے ویسے تمہارا پیٹ یہ بھی کافی زیادہ فلیٹ ہے وانگشی وینگ کی طرف دیکھتا ہے شیملس اور یہ بول کر وہ اپنے فیس کو دوسری طرف کر لیتا ہے اس پر وینگ ہسنے لگتا ہے سیریسلی اب اس میں کہاں سے شیملس وینگ بولتا ہے ویسے میرا پیٹ بھی کافی زیادہ فلیٹ ہے ویسے تو میں کافی زیادہ آلسی ہوں لیکن پھر بھی مجھے اپنی بورڈی پر ویک کرنا پسند ہے اور وہ اپنی کشک کو اوپر اٹھاتا ہے اور وانگشی کو دکھاتا ہے لیکن وانگشی اپنی نظریں دوسری طرح فکر ہی رکھتا ہے وینگ بولتا ہے وانگشی تم تو دیکھ ہی نہیں رہے اور وہ پاک بناتا ہے اس کے بعد وہ اپنی کشک کو پوری طرح سے اتار دیتا ہے اور وانگشی کے سامنے آ جاتا ہے دیکھا میں نے کتنی محنت کریے اپنی بورڈی پر وانگشی کی آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں اور وہ بس وینگ کو ہی دیکھ رہا تھا لیکن وینگ کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وانگشی کی ائرز ریڈ ہو چکے ہیں وانگشی بولتا ہے شیمنس وینگ بولتا ہے کیا میں بس بتا رہا ہوں لیکن وانگشی اس کی طرف نہیں دیکھتا اس کے بعد وینگ کی نظر جاتی ہے وانگشی کے ائرز پر جو کہ پوری طرح سے ریڈ ہو گئے تھے اور وینگ سمجھ جاتا ہے کہ وانگشی بھی اس کی بورڈی کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے اس کے بعد وینگ وانگشی کو کیس کرتے ہوئے بولتا ہے وانگشی ویسے کیا میری بورڈی اچھی بنی ہوئی ہے اور وانگشی اقدم سے ہاں میں سر ہلا دیتا ہے پھر اس کو ریالائز ہوتا ہے کہ اس نے کیا کہا اور وینگ ہسنے لگتا ہے سیریسلی وانگشی ابھی تمہارا فیس دیکھنے لائک تھا اور وانگشی وینگ کو غصے میں دیکھتا ہے وینگ بولتا اوکے اوکے اور وہ جلدی سے اپنی ٹی شک پہنتا ہے اس کے بعد وینگ وانگشی کی ہلپ کرانے کا ٹرائے کرتا ہے لیکن یہ چیزیں صحیح کرنے کی جگہ بگاڑ دیتا ہے وانگشی وینگ کو دیکھتا ہے تم رہنے دو کیونکہ وینگ نے کبھی کچھ کام نہیں کراتا ہوں اس کے بعد دروازے پر نوک ہوتی ہے اور وانگشی اور وینگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وینگ وانگشی کو کوشن لک کے ساتھ دیکھتا ہے وانگشی بولتا ہے شاید لینگ لورڈ ہوں گے اور وہ جا کر دروازے کھولتا ہے اور وینگ سوفے پر بیٹھا تھا جیسے وانگشی دروازے کھولتا ہے جو پرسن آتا ہے وہ وانگشی کی دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے اور اپنے ایک ہاتھ سے گن کو وانگشی کی طرف کرتا ہے جسے دیکھ کر وانگشی اگر دم سے ڈر جاتا ہے یہ سب کیا ہو گیا وینگ اس چیز کو دیکھتا ہے اسے پہلے دکھائی نہیں دیتا کہ یہ پرسن کون ہے اور وہیں وہاں پر رکھے چاکو کو اٹھا لیتا ہے اس پر وار کرنے کے لئے لیکن جیسے ہی وہ پرسن اندر آتا ہے وہیں وانگشی سے پوچھتا ہے یہ آکھے وینگ کہاں ہے اور وینگ کا دھیان اس پر جاتا ہے یہ اور کوئی نہیں بلکہ جیانگ چینگ ہے لیکن وانگشی تو کوئی آنسر ہی نہیں کر پاتا اچانک سے یہ سب ہونے پر وینگ بولتا ہے کول جیانگ چینگ میں یہاں پر ہوں جیانگ چینگ وینگ کی طرف دیکھتا ہے وینگ مجھے لگا کہ وینس نے یا پھر کیون نے تمہیں مار دیا وینگ بولتا ہے سیریسلی میں کیا بھوت کھڑا ہوں تمہارے سامنے اور جیانگ چینگ اپنی آنکھیں گھماتے یہ مزاک کرنے کا وقت نہیں ہے وینگ بولتا ہے تو تمہیں دکھائے نہیں دیرا کہ میں زندہ ہوں اور پہلے اسے چھوڑو اور جیانگ چینگ بانگشی کو چھوڑ دیتا ہے وینگ بولتا ہے اسی نے مجھے بچایا تھا اور میں کیون سے بچ کر نکل کر بھاگ گیا تھا وینگ بولتا ہے جیانگ چینگ تم نے اسے دھرا دیا اور جیانگ چینگ وانگ چینگ کی طرف دیکھتا ہے سوری اس طرح سے تمہیں دھرانے کے لیے اور شکریہ میرے بھائی کی جان مچانے کے لیے وانگ چینگ بس ہامنے سر ہی لاتا ہے اور کچھ نہیں بولتا اور اس کے بعد کچینگ کی طرف جانے لگتا ہے لیکن وینگ کو پتا تھا کہ وانگ چینگ در چکا ہے فینگ جلدی سے وانگ چینگ کی طرف جاتا ہے اسے گلے لگاتا ہے جس سے کہ وہ شانت ہو سکے فینگ نے ایسا کبھی کسی کے لیے نہیں کراتا لیکن اسے خود بھی نہیں پتا کہ اکھر وہ وانگ چینگ کو کیوں شانت کرانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے ناڑ دریں فینگ نے وانگ چینگ کو اپنی درف کھیش لیا تھا اس کی بیک کو رب کرتا ہے اس کے بعد جب اسے لگتا ہے کہ وانگ چینگ شانت ہو چکا ہے وہ اس کے فورہیک پر کس کرتا ہے اور وانگ چینگ سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے ٹھیک ہے وانگ چینگ ہاں میں سر ہی لاتا ہے ان دونوں کو جیانگ چینگ بھی دیکھ رہا تھا جس کے جہرے پر ایک ٹیزنگ سمائل تھی جیانگ چینگ بولتا ہے میں اپنے بردر کے لیے فالتوں میں ہی چندہ کر رہا تھا جبکہ یہاں پر وہ تو مزے کر رہا ہے فینگ جیانگ چینگ کی طرف دیکھتا ہے بکواس بند کرو جیانگ چینگ بولتا ہے ہاں ہاں اور ساتھ میں وینگ وانگ چینگ کو بھی دیکھ رہا تھا کیا کہ کیا وہ ان کی باتیں سن رہا ہے جب وانگ چینگ اندر چلا جاتا ہے وینگ جیانگ چینگ کی طرف دیکھتا ہے جیانگ چینگ اپنی کائبر اوپر کرتے یہ سب کیا ہے فینگ بولتا ہے کشنر اس کے بعد جیانگ چینگ اور وینگ کو کچھنگ کی طرف سے کچھ آواز آتی ہے جیسے وہ مڑتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک پرسن نے وانگ چینگ کو پگر رکھا ہے اور اس نے اپنی گن کو وانگ چینگ کے ٹیمپل پر رکھ رکھا ہے وانگ چینگ اور وینگ دونوں اس کی طرف جاتے ہیں جیانگ چینگ بولتا ہے شچین فینگ بولتا ہے شچینگ اور لین شچینگ ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا فینگ بولتا ہے چھوڑو اسے لین شچینگ بولتا ہے مجھے لگا اس نے تم دونوں کو کدناپ کر لیا اس پر جیانگ چینگ اپنی آنکھیں گماتا ہے شچینگ پہلے اسے چھوڑو جب لینشی چین اسے چھوڑ دیتا ہے فینگ جلدی سے وانگشی کی طرف جاتا ہے کیونکہ ابھی تو اس کے بردر نے وانگشی کو گرا دیا تھا اور اب اس کے بردر انگلوں نے وانگشی اس آواز کو پہچان لیتا ہے اور لینشی چین کی طرف دیکھتا ہے بردر آپ اور لینشی چین کی آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں وانگشی یہ تم تھے جیانگ چینگ لینشی چین کی طرف دیکھتا ہے پہلے تم بتاؤ تم یہاں کیا کر رہے ہو لین شیچین بولتا ہے مجھے پتا تھا کہ تم مجھے ایسے نہیں آنے دو گے اس لئے میں تمہارا پیچھا کر رہا تھا لیکن تمہیں دروازے سے آئے ہوئے اندر اتنا ٹائم ہو گیا تو میں کھڑکی سے آ گیا کچن کی تمہیں بچانے جیانگ چینگ لین شیچین کو دھیان سے دیکھ رہا تھا میں کیا ہی بولو فین بولتا شیچینگا آپ بھی نہ اور وہاں وانگ شی کی طرف مرتے ہیں یہ تمہارے بردر ہیں فانگ شی ہمیں سر ہی لاتا ہے فانگ شی بولتا ہے بردر یہ سب کیا تھا اور لین شیچین نروس لی فانگ شی کی طرف دیکھتا ہے میں تو بس ان دونوں کو بچانے آیا تھا فانگ شی بولتا ہے بردر آپ تیک سوفٹ فیر انجینئر ہے آپ کے پاس گن کیا کر رہی ہے لین شیچین بولتا ہے وہ تم تھی چلانی آ گئی اور باقی چیزیں بھی تب سے میں نے جیانگ چینگ کو گگنپ کر کر اس کو دیکھ کر ہے یہ سنتے ہی فانگ شی کی آنکھیں بڑی ہو چاہتی ہیں فینگ بولتا ہے شیچین گا آپ جھو کیوں بول رہے ہیں جہاں تک ہے جیانگ شینگ نے آپ کو گگنپ کر رہا تھا کیونکہ آپ اس کا پروپوزل ایکس ایپ پھی نہیں کر رہے تھے اور اس کے بعد ہی آپ اس کے ساتھ گیٹ پر جانے کے لئے تیار ہوئے تھے لین شیچین بولتا ہے ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیانگ شنگ بولتا ہے میں کوئی بچہ نہیں ہوں لین شیچین بولتا ہے لیکن مجھے فکر تھی فینگ بولتا ہے ہائے شیچین گا جیانگ شنگ بولتا ہے بس کرو اور وانگ شی نے کنفیزن کے ساتھ دیکھتا ہے فینگ بولتا ہے بات یہ ہے وانگ شی کہ تمہارے بردر میرے بردر ان لو ہیں اور اس کے بعد ہاں لین شیچین کی طرف دیکھتا ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بردر کہاں رہتا ہے جو آپ اس طرح سے آئے ہو لین شیچین بولتا ہے میں دو سال سے وانگ جی سے ملا ہی کہاں تو مجھے نہیں بتا کہ اس نے اپنا نیا اپارٹمنٹ کہا لیا تھا میں نے دیکھا نہیں تھا بس ہماری فون پر بات ہوئی تھی اس کے بعد جیانگ شنگ بینگ کو دیکھتا ہے اب آگے کیا پلین ہے ان کے پاس پہلے سے ہی فادر رہے اور اب یان لی بھی ہم اس چیز کو نہیں دیکھ سکتے کہ وہ گیک کی پوزیشن ایسے ہی لے لیں ان وینس کا تو میں ستیاناش کر دوں گا پھینگ بولتا ہاں ہمیں ساری چیزیں بیک اپ کرنی ہوگی اور ہمیں ویپنز بھی چاہیے اور اس میں صرف مدر ہی ہماری ہلپ کر سکتی ہے پھینگ کا ان کی مدر سے کافی سالوں سے کوئی کونٹیکٹ نہیں ہے لیکن ان کے فادر نے اس چیز کو شور کر رکھا تھا کہ آگے واقت آنے پر ان سے کیسے کونٹیکٹ کرنا ہے کیونکہ ان کے فادر کیول انہیں پر ٹرسٹ کرتے تھے کہ اگر کچھ ہوتا ہے ان کی فیملی کے ساتھ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کی مدر اس وقت کینیڈا میں ہے اور کیول ٹریول کر کر ہی ان سے سمپر کیا جا سکتا ہے اور کوئی چوئس نہیں ہے جیانگ شنگ بولتا ہے یہ صحیح ہے لیکن ہمیں جلدی کرنی ہوگی جس سے ہم مدر سے جلدی مل سکیں اور ہمیں ابھی نکلنا ہوگا تب ہی وانگ شنگ ایک دم سے بولتا ہے لیکن ویہنگ کری نہیں جائے گا اور جیانگ شنگ اور لینشی چین دونوں ہی وانگ شنگ کو دیکھ رہے تھے فانک شنگ بولتا ہے وینگ نہیں جا رہا جیانگ شنگ بولتا ہے دیکھوا بچے یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے فانک شنگ بولتا ہے ہاں لیکن وینگ کے طبیعت خراب ہے کل تو ہے کیک سے بیٹ پرسے بینیوگ پارا تھا اور اس کے سر میں بھی درد ہے اور اسر فیبر بھی تھا جیانگ شنگ وینگ کے طرف دیکھتا ہے تم بیمار ہو وینگ بولتا ہے نہیں لیکن جیانگ شنگ اس کے باتوں کو بیچ میں ہی کرٹ کر دیتا ہے جیانگ شنگ بولتا ہے تم نہیں آرہی ہو وہ سنتے ہی وینگ کے آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں جیانگ شنگ سے بولتا ہے کہ مجھے کیفے کے پیچھے بہوش ملا تھا جیانگ شنگ بولتا ہے تم نہیں آرہی ہو تو نہیں آرہی ہو جیانگ شنگ بولتا ہے بلکل نہیں اور یہی صحیح رہے گا کہ تم یہاں رہ کر آرام کرو نہ کہ میرے ساتھ اس حالت میں ٹرائبل کرو اور میں ساتھ میں ہماری چنتہ بھی کرتا ہوں آلریڈی اتنی چیزوں کی پروبلم ہے لہنشی چن بولتے ہیں یہ صحیح ہے جانگ شنگ بولتا ہے میں مدر کو لاتا ہوں اور تم یہی رہو اور ویپنز کا انتظام کرو اور میں پورے بیک اپ کیسا آتا ہوں گا یہ رہا کونٹیکٹ جن سے تمہیں ویپنز کا انتظام کرنا ہے اور انہیں بتا دینا کہ تم انہیں ٹائم ڈیکٹ اور لوکیشن بتا دو گے میں مدر کو لے کر آتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ فادر اور یان لی کو بھی چھوڑا لیں گے فینگ بولتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ بورنگ ہے اس کے بعد جانگ شنگ بولتا ہے اپنا دھیان رکھنا اور ساری چیزیں دھیان سے کرنا میں مدر کو لے کر آتا ہوں اور وہ اپنے فورہیٹ پر ہاتھ رکھتا ہے پتا نہیں مدر نورمل انسانوں کی طرح سٹیز میں کیوں نہیں رہ سکتی اب مجھے جلدی نکلنا ہوگا اور وہ ہے پانگشی کی طرف مڑتا ہے اس نالائق کا دھیان رکھنا وینگ جانگ شنگ کو دیکھتا ہے میں بڑا ہو چکا ہوں جانگ شنگ بولتا ہے وہ تو بس رہنے دوں اور وینگ جانگ شنگ کو دیکھتا ہے جانگ شنگ لیکن جانگ شنگ اب اس کی ایک بھی سنی بھی نہ وہاں سے چلا جاتے ہیں اور اس کے بال لینشی چین وانگشی کو دیکھتا ہے اسے گلے لگاتے ہیں اپنا دھیان رکھنا برد ہے اور وینگ کے بالوں میں ہاتھ فیراتے ہیں اور تم بھی اور اس کے بعد لینشی چین بھی وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد وانگشی وینگ کی طرف مورتا ہے تو تم کوئی سادھارن انسان نہیں ہو جسے میں نے سڑک پر سے اٹھایا ہے اس کے بعد وینگ وانگشی کو دیکھتا ہے نہیں فلال میں ایک اکانٹنگ ٹھو وانگشی وینگ کو دیکھ رہا تھا وینگ ہستے لگتا ہے اور بولتا ہے ایکچلی میری پوری فیملی مافیا ہے وانگشی کوئی خاص ریاکشن نہیں دیتا وینگ وانگشی کو دیکھتا ہے سیریسلی تو میں کوئی فرق نہیں پڑا لیکن وانگشی سب اپنی شولڈر کو شرک کرتا ہے وینگ بولتا ہے ویسے مجھے لڑنا آتا ہے میری فائٹنگ سکلز اچھی ہے امرجنسی میں اگر مجھے لڑنا پڑ جائیں لیکن میں فلال ان چیزوں سے دور رہتا ہوں اور میں اپنے فادر کا اکانٹنگ ٹھو ہوں اس لئے سب مجھے ان چیزوں سے دور رکھتا ہے اس کے بعد وینگ وانگشی کے ساتھ ہی رہتا ہے وانگشی کا پریشان کرتا ہے اس کے ساتھ سلٹ کرتا ہے وینگ بولتا ہے وانگشی مجھے تمہاری ورس کافی زیادہ پسند ہے لیکن وانگشی کوئی آنسر نہیں کرتا اس کے بعد وینگ ورک کر وانگشی کے پاس آ جاتا ہے اس کے سامنے بیٹھتا ہے اپنی فینگر کو وانگشی کی عیبروز کے بیش لے جاتا ہے وانگشی سے وینگ کو دیکھ رہا تھا وینگ بولتا ہے ایسے تمہارے فیشل فیچرز کتنے زیادہ اچھے بنے ہوئے ہیں نا بہت ہی زیادہ اچھے وانگشی بولتا ہے تم سب ہی کے ساتھ سلٹ کرتے ہو جو تمہیں بچاتا ہے وینگ بولتا ہے نہیں کیول ایک پرسند کے ساتھ جو بہت گھوٹ ہے یہ سنتے ہی وانگشی بلش کرتا ہے اس کے یار سرائٹ ہو جاتے ہیں اور وینگ کو وانگشی کے پر یہ لکھ اچھا لگتا ہے کیونکہ سپیشلی تب جب اس کا ریزن وہی ہو اس کے بعد وانگشی وینگ کا دیکھتا ہے تمہیں پتہ ہے اور مجھے کیا اچھا لگے گا فینگ وانگشی سے بولتا ہے کیا اور وانگشی دونوں کی بیچ کے گیپ کو کم کرتا ہے دھیرے دھیرے اپنے فیس کو فینگ کے فیس کے پاس لے آتا ہے اور وینگ کے دھرکنیں بڑھ رہی تھی وانگشی کو اپنے اتنے پاس دیکھ کر جیسے کہ وہ سانسے لے نہیں بھول رہا ہو اپنے ہاتھ کو ہلکا سا وینگ کے بالوں میں لے جاتا ہے اور اپنے دوسرے ہاتھ سے وینگ کی چیسٹ پر ایک سرکر ڈرو کرنے لگتا ہے اور وینگ اپنی جگہ پر ایسے فریز رہ جاتا ہے وانگشی بولتا ہے مجھے اچھا لگے گا وینگ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی باتوں سے شائع فیل کرنے والا وانگشی اس طرح سے ایکشن لے رہا ہے اس کی طرف وینگ کے سانسے گہری ہو جاتی ہے وینگ وانگشی سے پوچھتا ہے کیا وانگشی بولتا ہے مجھے اچھا لگے گا اگر تم کپڑے دھونے میں میری ہیلپ کرو اور یہ کہہ کر وہ پیچھے ہو جاتا ہے وینگ بولتا ہے کیا اور وانگشی وینگ کے کنفیوز فیس کو دیکھ کر ہسنے لگتا ہے تمہیں کیا لگا وینگ اپنے سر کو ہلاتا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں اور وہ جلدی سے وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے وانگشی وینگ کے فیس کو یاد کر رہا تھا وینگ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وانگشی کچھ ایسا کر سکتا ہے اب انہیں ساتھ رہتے ہوئے کم سے کم ایک ہفتہ ہو جاتا ہے اور اس ایک ہفتے میں وانگشی اور وینگ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ کافی زیادہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں وینگ وانگشی کے ساتھ لرک کرتا ہے لیکن موسٹلی وانگشی اسے اگنور کرتا ہے اور یہ چیز وینگ کو بلکل پسند نہیں آتی وینگ ہمیشہ وانگشی کا ویک کرتا ہے اس کے ورک سے آنے کا فینگ سوچتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب بھی وانگشی کتابیں پڑھتا ہے جب بھی ویکھانا بناتا ہے یا صرف صفائی کر رہا ہے اور اگر کچھ نہیں کر رہا تب بھی وہ اس کو کافی زیادہ اٹریکٹیو لگ رہا ہے ایسا کیسے اس کے چھوٹے چھوٹے ایکشن میری دل کی دھڑکنیں بڑھا دیتے ہیں فینگ سوچتا ہے کہ اب مجھے وانگشی کے عادت ہو رہی ہے لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے میں اسے اپنے ساتھ اپنے دنیا میں نہیں کھیس سکتا اسے خطرے میں نہیں کل سکتا اس کے بعد وینگ کو میسیج آتا ہے وہ جیانگ چینگ کے طرف سے تھا اس نے بتا رہا تھا کہ آخر وہے کربار آ رہے ہیں اس کے بعد وینگ سپلائر کو فون کرتا ہے اور ساری چیزوں کے ارینجمنٹ کر دیتا ہے اور وہے وانگشی کو دیکھ رہا تھا وانگشی وینگ کو دیکھتا ہے کہ شاید وینگ کے ساتھ کوئی پرابلم ہو گئی ہے وہ اٹھکا وینگ کے پاس آتا ہے فینگ بولتا ہے جیانگ چینگ اور شیچینگ آ رہے ہیں اس پر وانگشی چھوٹی سے سمائل کرتا ہے پھر تو تمہیں تمہارے فادر اور سسٹر واپس مل جائیں گے فینگ بولتا ہے یا فینگ نے اپنی فیملی کو کافی مس کر رہا تھا اس چیز میں کوئی شک نہیں تھا دیکن اب بہ وانگشی کو کتنا کرے گا اسے بہ بتا بھی نہیں سکتا فینگ بولتا ہے وانگشی یہ سنتے ہی وانگشی تھوڑا چھپ ہو جاتا ہے کیونکہ اس ایک ہفتے میں اب وینگ نے دھیر دھیرے وانگشی کو لانزان کہنا شروع کر دیا تھا اور اب اس طرح سے وانگشی سن کر اسے تھوڑا عجیب لگ رہا تھا کیا کہ وینگ کیا کہنا چاہتا ہے فینگ بولتا ہے شکریہ جو بھی تم نے میری لئے کر رہا مسجس کو کبھی نہیں بھول سکتا فانگشی بولتا ہے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم اب کبھی نہیں ملوگے فینگ بولتا ہے کیونکہ ایسا ہی ہوگا یہ سنتے ہی وانگشی اپنی جگہ پر سے کھڑا ہو جاتا ہے اسے یقین نہیں ہو رہا تھا فانگشی پوچھتا ہے کیوں فینگ بولتا ہے کیونکہ یہ ہی صحیح ہے تمہارے لئے میں تمہیں خطرے میں نہیں ٹال سکتا فانگشی غصے میں فینگ کو دیکھتا ہے تمہیں کیا حق ہے میری لائف کے ڈیسیزن لینے کا فینگ بولتا ہے مجھے کوئی آرگیومنٹ نہیں کرنی میں نے بس بتایا ہے تو فرینکس آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ پاک پسند آیا ہے تو پلیس ویڈیو کو لیک کر دیجئے اور چینل نہیں کہ سبسکرم تو پلیس کر دیجئے ہینکیو